جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دو دن پہلے خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور اس وقت میں نے ایک بیلوگ بنایا تھا اور کہا تھا کہ کچھ انفارمیشن آنے والے دنوں میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو ملاقات کے اندر خان صاحب نے ہمیں بتایا جو کچھ انہوں نے شیئر کیا اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں کچھ اور سیاسی خبریں ہیں خان صاحب کس طرح اقتدار میں آئے شباز شریف صاحب نے اس حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا نون لیگ کے حوالے سے پنجاب کی سیاست کے حوالے سے بھارت کے حوالے سے کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ بھی آج کے اس ویلوگ کے اندر آپ سے شیئر کروں گا جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں مختلف جگہ پہ بیٹھا ہوا آج کل جو ہے ویلوگ بنا رہا ہوں اور آپ سے شیئر کرتا ہوں اور اس وقت بھی میں کہیں پہ باہر بیٹھا ہوں بلکہ پاکستان کا ایک علاقہ ہے جھنگ اس کے قریب کہیں پہ میں موجود ہوں اور وہاں سے میں یہ ویلوگ بنا رہا ہوں جو پہلی چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں خان صاحب سے اس دن جو ہماری ملاقات ہوئی اس میں خان صاحب سے میں نے پوچھا افغانستان کے حوالے سے کہ افغانستان کے حوالے سے آپ کی کیا پولیسی تھی اور افغانستان بلاول بھٹو صاحب بڑا آپ کے اوپر کرٹسائز کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اپیزمنٹ کی پولیسی تھی آپ لوگوں کو واپس لانا چاہتے تھے تو خان صاحب نے کہا کہ ہماری بنیادی پولیسی کیا تھی تحریک طالبان پاکستان کے حو افغانستان سے یہ ایشو چل رہا تھا اور ہم چاہتے تھے کہ بات چیت سے یہ مسئلہ حال ہو اگر پاکستان کے حکومت کے اور افغانستان کے حکومت کے تعلقات بہتر ہوں تو جو دیگر لوگ ہیں ان کے لیے سپیس کم ہو جائے گی پھر ان کو چھپنے کی جگہ ان کو کسی چیز کے پیچھے جا کے کوئی سہارا لینے کی جگہ ایک طرح سے وہ محدود ہو جائے گی تو جب تک ہماری حکومت تھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر اس طرح نہ دماغے ہوئے نہ اس طرح ٹیک اور طالبان نے وہاں سے جو ہمیں یہ بھی کہا کہ ہم میک شور کریں گے کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہ ہو افغان حکومت نے یہ کہا لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے ان کے ساتھ تعلقات خراب کر دی ہیں جس کی وجہ سے جو اس طرح کے گروپس ہیں ان کے لیے زیادہ سپیس پیدا ہوئی ہے اچھا کل بھی یہ خبر آتی رہی اور میں نے کل بھی اپنے ویلوگ کے اندر کہا تھا کہ مراد سعید صاحب کے حوالے سے کہا گیا جی کہ خان صاحب ان سے بڑے ناراض ہیں یا خان صاحب نے ان سے مو پھیر لیا ہے اور جس کی وجہ سے مراد سعید جو ہے وہ بڑا اپسٹ ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کل بھی بتایا تھا اور کہ جناب بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے اس گفتگو کے اندر بھی انہوں نے مراد سعید صاحب کا بھی ذکر کیا سوات کا بھی ذکر کیا کہ وہاں پہ کس طرح ماضی میں حالات خراب ہوئے اور کس طریقے سے اب اگر وہ لوگ واپس آئیں گے تو جو مقامی لوگ ہیں ان کے ساتھ کس طرح تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ جو قتل و غارت ہوئی لوگوں کو مارا گیا اس میں جو لوگ ملوث ہیں یا جو ان کے رشتدار ہیں اگر وہ واپس آئیں گے تو بہت ساری ایشیوز تھے یہ ساری چیزوں کو ہم سیٹل کرنے کی کوشش کر رہی تھے نگوشیئٹ کر رہے تھے لیکن جو ہے این اس موقع کے اوپر جب یہ چیزیں چل رہی تھی تو جنرل فیض جو ہے جن کا وہاں پہ کردار تھا جی ہاں جی جنرل فیض کا باقاعدہ نام لے کے عمران خان صاحب نے کل یہ ذکر کیا کہ جن کا وہاں پہ بڑا امپورٹنٹ کردار تھا ان کو باجوا صاحب نے اٹھایا پتہ نہیں اور کس کے کہنے پہ ان کو یا ان کو کیا ایشیو تھا انہوں نے اٹھا کے ان کو باول پر بھیج دیا وہاں سے ان کی پوسٹنگ کر دی اور وہاں سے یہ چیزیں خراب ہوئی ہیں خان صاحب کے باقول کہ وہاں سے یہ جو چیزیں ہیں ایک طرح سے ان میں رکھنا آیا اور وہ جو ایک اچھے طریقے سے حکومت کی رضا مندی سے چیزیں چل رہی تھیں مجھے بھی ان چیزوں کا پتہ تھا فوجی قیادت کو بھی پتہ تھا لیکن کسی اور وجہات کی وجہ سے جنرل باجوا نے جنرل فیض کی وہاں سے ٹرانسفر کر دی جس کی وجہ سے کافی زیادہ ایشیوز ہوئے اچھا اب اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض کا جناب وہ خان صاحب سے بڑا تعلق تھا خان صاحب ان کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے اور میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ جنرل فیض کو خان صاحب نے آرمی چیف نہیں لگانا تھا اور جو اس وقت بھی جو لوگ اب جو جنرل فیض کے اوپر بڑا کرٹیسزم کرتے ہیں اور اس وقت جو لوگ بڑے ان کی تصویریں لگا گیا ان کو ہیرو بنا کے پیش کرتے تھے وہ سب بھی کہتا تھا خان صاحب نے کبھی بھی جنرل فیض کو نہیں لگانا تھا آرمی چیف نہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اگر وہ فیصلہ کر دیتے تو پھر ہم کہہ دیتے کہ ہاں جی انہوں نے لگانا تھا جو یہ باتیں ہو رہی ہیں وہ بالکل ٹی ہیں لیکن انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا اس ملاقات کے اندر جنرل ایک کسی جنرل کی اگر انہوں نے تعریف کی عمران خان صاحب نے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بڑا سانیا ہوا اس کا ہمیں بڑا نقصان ہوا اور بڑا بہترین آدمی تھا یہ کس کی انہوں نے تعریف کی وہ جو کوئٹا کے کور کمانڈر تھے جن کی شہادت ہوگی ہیلیکوپٹر حادثے میں ان کی عمران خان صاحب نے بڑی تعریف کی جی ہاں جی اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کو گوی آرمی چیف لگانا چاہتے تھے یا کیا تھا لیکن ان کی جس طریقے سے انہوں نے تعریف کی وہ بڑی معنی خیز تھی اس گورتگو کے اندر تو خان صاحب نے ان کی تعریف کی اینیوئی اور اب جو ہے موجودہ جو وزیراعظم ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل واجوا کا شکریہ دا کرنا چاہیے عمران خان کو کیونکہ عمران خان کو وہ لے کے آئے تھے اور یہ وہ سارا بیانیاں جو بہت سارے صحافی بھی دیتے ہیں اور میں بار بار ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر جنرل فیض کو لگا کے عمران خان نے آرمی چیف بننا تھا اور جنرل باجوا کا عمران خان کو شکریہ دا کرنا چاہیے کیونکہ وہ ان کی وجہ سے آئے تھے تو اب نہ جنرل باجوا ہے جنرل باجوا بھی ان کے خلاف ہو گئے ٹھیک ہے کہ نہیں جنرل فیض چلے گے آپ نئے آرمی چیف کی بھی تیناتی ہوگی ادارہ بھی اے پولیٹیکل ہو گیا تو اب کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہو اب کیا مسئلہ ہے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں نا کہ اس کو ادارہ لے کے آیا تھا تو آپ الیکشنز کروا دیں تو چیزیں بلکل واضح ہو جائیں گی پتہ چل جائے گا اینیوے خان صاحب نے اپنے اوپر ہونے والے حملے کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی انہوں نے کہا کہ مجھ پہ جو حملہ ہوا اس کی ٹاپ سے اجازت دی گئی اور انہوں نے کچھ نام لیے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی پروب کر رہی ہے تو نام آ جائیں گے ابھی تک وہ انہوں نے خود میڈیا میں نہیں لیے تو میں آپ کے ساتھ وہ اس طرح شیئر نہیں کر رہا لیکن خان صاحب نے وہاں پہ نام غیر لیے اور خان صاحب نے کہا کہ جس طریقے سے مجھ پہ حملہ ہوا ایف آئی آر درجنیک ہونے دی گئی یہ نہیں ہونے دی گیا وہ نہیں ہونے دی گیا جو ویڈیوز غیر ریلیز ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اب دیکھیں کہ وہ جو ملزم ہے ان کے وکیل جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی لیکن اس وکیل کی پریس کانفرنس پی ٹی وی نے دکھائی تو کیا یہ مطالبہ کرنا جائز نہیں ہوگا کہ جو ملک کا سابق وزیراعظم ہے جس کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کے وکیلوں کی بھی پریس کانفرنس دکھا دو بھائی پی ٹی وی کے اوپر جب آپ نہیں دکھاتے اور دوسرے کی دکھاتے ہیں تو پھر یہ تاثر بہت سارا ملتا ہے کہ جناب پتہ نہیں کون چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے کون چیزوں کو مینج کر رہا ہے اور خان صاحب نے دوبارہ ذکر بھی کیا ملاقات کے اندر اور کل اپنی پریس کانفرنس کے اندر بھی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ وہ ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جو لگتا ایسے ہے کہ کوئی ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے چیزوں کو صحیح طریقے سے نہیں ہونے دیا جا رہا اچھا پھر ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ جی آرمی جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ بھارت سے تعلقات بہتر ہوں اور وہ کوئی کسی معاہدے تک بھی پہنچ گئے تھے اور فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی ہو جانا تھا پاکستان کی جو ہے وہ بڑھ جانی تھی تجارت بھارت کے ساتھ اور یہاں پہ ریلے پہلے ہو جانے تھے اور بجراب ڈالر آ جانے تھے یہ ہو جانا تھا لیکن اور عمران خان کی وجہ سے یہ سب کچھ نہ ہو سکا کیونکہ موڈی صاحب نے آنا تھا اس موبینہ پلین کے مطابق کسی مندر میں اور مندر میں آنے کے بعد انہوں نے یہ اعلان کرنا تھا پاکستان سے کہ جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اب ہم کھل کے تجارت کریں گے اور اس سے پاکستان کا بڑا فائدہ ہونا تھا لیکن عمران خان جو ہے اس میں رکاوٹ بن گیا اور عمران خان کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا اب ایک اور چیز جو اس میں سوچنے والی ہے کہ عمران خان اب تو نہیں رہا اور موڈی صاحب بھی ابھی ہو درے تو اب جا کے ان سے وہ کر لیا جائے معایدہ اب ان کو بلا لیا جائے اور ڈالر آ جائیں اور جو بھی رکاوٹ تھی وہ تو ختم ہو چکی عمران خان تو جا چکے تو اب کیوں نہیں ہم کر لیتے بھارت سے کوئی معایدہ اور بھارت آپ کے ساتھ کھلی تجارت کرے گا آپ کو ڈالر دے گا وہ جو ہماری ایک فلم ہے مولا جٹ کے کون سی وہ اس نے بھارت میں ریلیز ہونا تھا وہ انہوں نے بھارت میں ریلیز نہیں ہونے دی وہ ہماری فلمیں وہ وہاں پہ چلنے نہیں دیتے وہ آپ لوگوں کو ڈالر دیں گے اور بھارت کے جس طریقے سے ان کا میڈیا آج کل پاکستان کی کرنسی کا مزاق اڑا رہا ہے مزاق وہ تو نہیں اڑا رہا لیکن مزاق بنتا ہے آج کل جو ہماری کرنسی کی حالت ہوئی ہے ہمارے ملک کی ایکانومی کی حالت ہوئی ہے منسٹرز کی جانب سے اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ بھی جناب ختم ہو جائے گا وہ بھی ختم ہو جائے گا بڑی بری حالت ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ پھر تسلید دی جاری ہے کہ ہم دیوالیا نہیں ہوں گے تو کیا تجربہ کاروں کی حکومت کا ہمیں یہ فائدہ ہونا تھا کہ ہم دیوالیا نہیں ہوں گے یا پھر ہمیں کوئی آگے لے کے جانا چاہیے تھا اینیوے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پیشرفت وغیرہ ہو رہی ہے آج کل مخلف جگہوں پہ اور اس پہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں اب ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کی طرف جائیں یا لانگ ٹرم جناب کوئی طویل مدتی نگران سیٹ اپ آئے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا میرے ساتھ بھی جو ان کی جو اس دن ملاقات ہوئی اس ملاقات کے اندر بھی خان صاحب نے ٹیکنو کریٹک سیٹ اپ کا ذکر کی اور انہوں نے کہا کہ آج کل یہ باتیں ہو رہی ہیں یہ ہو جائے گا وہ جائے گا اس سے کوئی چیز حل نہیں ہوگی ایک واحدہ لائے کہ آپ الیکشنز کی طرف جائیں اور پھر وہ وہاں سے پہلا سٹیپ وہ ہوگا آپ کا آپ کی ایک طرح سے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیبلیٹی کی جانب اور ٹیکنو کریٹک سیٹ اپ کے حوالے سے میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا یہ ضروری ہے کہ میں دوبارہ ذکر کروں خان صاحب نے کہا کہ یہ جب ان کا ایکانومی کی حوالے سے ان کی پالیسیز ناکام ہوئی جنرل باجبہ مایوس ہوئے اور انہوں نے میرے سے بھی اس چیز کا ذکر کی اور پھر اس کی وجہ سے یہ انہوں نے یہ چیزیں سوچنا شروع کی کہ ٹیکنو کریٹک سیٹ اپ لائے جائے ٹیکنو کریٹس کا اور وہ جناب محیشہ چلائے پر محیشہ تو بیسے بھی پہلے بھی ٹیکنو کریٹس مارے چلاتے رہے ہیں شوکت ترین صاحب یا حفیظ شیخ صاحب یہ ماضی میں بھی مختلف حکومتوں کے اندر رہے ہیں کہ جب عوام کے ہاتھ میں فیصلہ دیا جائے گا الیکشنز ہوں گے الیکشنز ہونے کے بعد پھر جو ہے وہاں سے جو فیصلے کیے جائیں گے ایک ایسی حکومت کی جانب سے جو ایک کانفیڈنٹ حکومت ہے جس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے بیکنگ حاصل ہے وہ کر سکے وہ یہ فیصلے کر سکیں گے وہ اکانومی کو لے کے آگے چل سکیں گے اس وقت جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ قومی حکومت قائم ہے میں یہ مزاق سے نہیں کہہ رہا ہوں قومی حکومت میں یہ ہوتا ہے نا کہ ساری جماعتوں کی حکومت ہے تو ساری جماعتوں کی حکومت قائم ہے صرف ایک عمران خان باہر ہے اور فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ سپورٹ صرف اس شخص کو حاصل ہے جو باہر ہے جو سارے مل کے اندر ہیں ان کو عوام کی تائید حاصل نہیں ہے اس وجہ سے ان سے کچھ ہو نہیں پا رہا جب عوام کی تائید سے حکومت آئے گی پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں بھی ہوں گی بہت کچھ فیصلے بھی ہوں گے اور چیزیں پھر امید ہے کہ بہتری کی طرف جائیں گے ان کا الیکشنز کا تو فیلال کوئی پروگرام نہیں ہے اور یہ الیکشنز ہے تو یہ سارے جو جمہوری جباتے ہیں یہ اتنی خوف زدہ ہیں کہ الیکشنز کا نام آتا ہے تو یہ کہتے ہیں بھائی سب کچھ کر لیں گے الیکشنز نہیں کروائیں گے اور ان کے جو وکیل ہیں چاہے میڈیا میں ہو یا باہر کہیں محفل میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہو وہ ایک ہی بات کریں گے کہ جناب یہ اس نے بڑا خراب کر دیا اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو جب بھی ان سے کہو کہ الیکشنز کروائے وہ کہتے ہیں جی اس وقت تو ملک میں یہ حالات ہی نہیں کہ الیکشنز ہو سکیں ملک میں تو الیکشنز ہونے ہی نہیں چاہیے اور جناب عمران خان نے تو تباہ کر دیا تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ یار اگر اس نے کچھ تباہ کیا ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا یا اگر میاں صاحب پر اوپر ہم الزام لگائیں یا کوئی اور شخص الزام لگائے یا میں خان صاحب پر الزام لگاؤں کہ انہوں نے یہ خراب کر دیا وہ خراب کر دیا اس کا فیصلہ کس طرح ہوگا اس کا فیصلہ ہوگا الیکشنز میں وہ اس کا نام لو تو یہ کہتے ہیں نہیں 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 وہ نہیں ہوگا باقی سب کچھ کر لیں گے الیکشنز میں ہم نہیں جا سکتے تو یہ دی جی تھوڑی سی اپ ڈیٹ جو خان صاحب نے چیزیں بتائی تھی وہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اور جس طرح پہلے بھی ارز کی تھی کہ میں سفر کر رہا ہوں تو بس آج کل جہاں پہ بھی ٹائم ملتا ہے کوشش ہوتی ہے کہ یہ انفارمیشن آپ سے شیئر کیجئے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی شکریہ 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 شکریہ